اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ نوم دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ورڈ پریس ڈیویلپنٹ زیرو ٹو ہیرو آن لائن کورس اس سلسلے کی ویڈیو سیریز کی تیسری تیسرا پارٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آج انشاءاللہ ہم ورڈ پریس کے اوپر آپ کیسے نیا تھیم اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ ایکسٹرنلی طور پر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہاں سے ورڈ پریس کا تھیم ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں سے آپ ورڈ پریس کے اوپر کیسے اپلوڈ کریں گے اسی طریقے سے جو انٹرنلی ورڈ پریس نے بائی ڈیفالٹ بہت سارے تھیمز دی ہوئے ان تھیمز کو کیسے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کریں گے اور دین اس کو ایکٹیویٹ کر سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس ورڈ پریس کی جو بائی ڈیفالٹ تھیمز ہوتے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے اور نیا تھیم کیسے اپلوڈ کریں گے یہ سیکھیں گے انشاءاللہ دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گنٹی کا بٹن بناوا ہے اس گنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر دیں تاکہ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں آپ ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو ریسیب ہوں اور پھر آپ ان کو باج کر کے ان سے بینیفیٹ حاصل کر سکیں چلیے یہ شروع کرتے ہیں کہ ورڈ پریس کیا ہم تھیم کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اوکے دوستو میں اپنی ورڈ پریس کی جو ڈیش بورڈ ہے اس پر آگیا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیش بورڈ ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں یہ منیوز ہیں ان منیوز میں یہ اپیرز کا منیو اس وقت موجود ہے اس اپیرز تو یہاں بہت سارے تھیم آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت یہ وہ بائی ڈیفالٹ تھیم ہیں جو کہ آلڑی موجود ہیں اس کے اندر اگر آپ ایڈ نیا تھیم کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ ایڈ نیا تھیم کریں گے مساق دور پہ اگر آپ اس وقت کرنٹلی دیکھیں ہمارے پاس کون سا تھیم موجود ہے یہ چل رہا ہے اس وقت تھیم اس کو ہم فریش کریں گے تو جو بائی ڈیفالٹ تھیم اس وقت چل رہا ہے ورڈ پریس کا پاپولر ایف ایکس تھیم کے نام سے یہ اس وقت موجود ہے اگر میں اس کو چین کر دیتا ہوں اور یہ والا تھیم اس کو میں کلک کرتا ہوں تھیم کا پریویو دیکھنے کے لیے آپ لائیو پریویو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپ کی ہی جو سیٹنگز ہیں آپ کا ہی ڈیٹا ہے اس کے اوپر لائیو پریویو شو کر دے گا اثروائز آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو ایکٹیویویٹ کر سکتے ہیں یہ لائیو پریویو دکھا رہا ہے آپ کے پاس مختلف سیٹنگز کے ساتھ جو آپ کی اسلامینفو.ک کے جو ویب سائٹ ہے اسی کے اوپر یہ لائیو آپ کو پریویو دکھا دے گا اس وقت اوکے دوستو دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ لائیو جو میں نے آپ تھیم سیٹنگز کیا تھا یہ آپ کے پاس آ گیا یہ اس طریقے سے یہ تھیم جو بائی ڈیفال چل رہا ہے اس کو یہ دکھا ہے اگر ہمیں اس کو ایکٹیویٹ اور پبلش کر دیں گے اور اس کو میں یہاں سے اگر فریش کر دیتا ہوں اس طریقے سے جب جو ہی میں اس کو فریش کروں گا تو جو میں نے نیا تھیم سیٹنگز کیا تھا یہ دیکھیں یہ نیا تھیم آٹومیٹکلی ہی یہاں سیٹنگز ہو گیا ہے اب اگر میں مثال کے طور پر ہمارے پاس دوسرے تھیمز موجود ہیں اگر میں بیک پر چلا جاتا ہوں اور آپ کہیں سے ڈاؤنلوڈ کر فائل کرتے ہیں اور وہاں سے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تھیم وہ کس طریقے سے کریں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آگواز ایڈ نیو کا آئیکن موجود ہے یہ دیکھیں ایڈ نیو کا آئیکن اس کے اوپر کلک کریں گے آپ ایڈ نیو کے آئیکن کے اوپر تو آپ جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں یہاں سے اگر آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ سرچ کر لیں مثال طور پر میں اسلامی کے نام سے ہی سرچ کر لیتا ہوں تو اسلام کے نام پر جو بھی ٹیمپلٹس موجود ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے مثال طور پر یہاں اس وقت نہیں ہے موجود اگر ہم مسلم کے طور پر دیکھ لیتے ہیں تو کیا اس نیم سے بھی کوئی تھیم موجود ہے اگر ہم نیچر کے طور پر سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت سارے تھیمز اس وقت موجود ہیں یہاں پہ جو بھی آپ کو جس قسم کا بھی تھیم آپ کو ساتھ ہزار نو سو ستانویں اس وقت یہ تھیمز موجود ہیں آپ کے پاس ان کو آپ پریویو کریں اور اسٹال کر لیں جو بھی آپ کے لیے آپ کے ویب سائٹ کے لیے سوٹ کرتا ہے ان کو اسٹال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دوسرا اپشن یہ ہے کہ اپلوڈ تھیم آپ نے فائل ڈاؤنلوڈ کسی ایکسٹرنل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی وہ ڈاٹ زپ کی فائل ہو اور اس کے اندر آپ جاتے ہوئے آپ یہ فائل سیلٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے سیلٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک تھیم ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جریدہ کے نام سے جو کہ میری کیونکہ ویب سائٹ اسلامی انفو اردو کی ہوگی رائٹ ٹو ریف آرٹی ایل سپورٹڈ ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ جریدہ سیلٹ کیا میں نے اور جو ہی میں انسٹال لاؤں گے وہ بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ اپلوڈنگ سٹارڈ کر دے گا یہ پروسیس سٹارڈ کر دے گا اور مجھے یہ دکھائے گا یہ دیکھیں یہ 28% اس وقت ہو گیا اس کی اپلوڈنگ اور یہ انسٹالیشن پروسیس پر جا رہا ہے اوکے دوستو دیکھیں انسٹالنگ theme from upload فائل یہ فائل کا نام تھا unpacking ہو گیا انسٹالیشن ہو گیا اور theme سکسیسپل انسٹال ہو گیا میں یہاں یہی سے direct اگر اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں تو یہ direct ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ theme میرا یہ والا theme ایکٹیویٹ ہو گیا اگر میں اس کو fresh کر دیتا ہوں یہاں پہ اس وقت تو میں نے جو جریدہ theme ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ یہ دیکھیں یہاں پہ automatically ہی یہ ہو گیا ہے اور by default جو menus وہاں موجود تھے وہ automatically ہی اس کے اوپر آ گئے ہیں ٹھیک ہے جریدہ کیونکہ ایک independent theme ہے تو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ already یہ icon بھی موجود ہو گیا جو کہ جریدہ کی مختلف settings کے حوالے سے ہے اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے تو جریدہ کی جو settings ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کس طریقے سے اس کا یہ home page کی کیا settings ہوگی یہ general settings ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ 3 column کا آپ چاہ رہے ہیں یا 2 column چاہ رہے ہیں ہم کہہ جاتے ہیں جی 2 column کا چاہ رہے ہیں مثال طور پر یہاں پہ یہ already 2 column چل رہا ہے اس وقت اگر میں اس کو fresh کروں گا اس طریقے سے تو یہ 2 columns پہ settings آ گیا اگر میں اس کو 3 columns کی settings کروں گا یہ box کے اندر آ رہا ہے box کا مطلب ہے یہ sideوں سے یہ خالی ہے اگر میں اس box کی setting کو اس طریقے سے ok کر دیتا ہوں اور 3 column کر دیتا ہوں پھر میں fresh کرتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں یہ ایک تو اس کی width وہ ہوگی اور درمیان میں یہ ایک اور column add ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ column ایک یہ column اس کے top میں یہ menus ہیں یہ اس کا banners ہے اسی طریقے سے دیکھیں گے تو home page کے اوپر کیا کیا settings کر سکتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے latest post ہو یا news boxes کا ہو یا یہ نیچے news boxes کی settings اور home builder یہ تمام settings جو ہیں نا میں آپ کو سکھاؤں گا آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ header چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ header کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں custom image کا logo display site کا title آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ logo یہاں سے آپ add کریں upload کریں آپ logo update کر سکتے ہیں دوستو یہ مختلف settings ہیں یہ انشاءاللہ step by step میں آپ کو next آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ان کی جو settings ہیں جریدہ کی اور theme کی settings ہم نے یہاں نیچلی دیکھا اگر آپ customize پہ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ customize بھی کر سکتے ہیں اس theme کو اس theme کو کس طریقے سے customize کریں گے یہ next آئیکنز آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ site کے identity آپ کے menus کی settings ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس یہاں widgets کی settings home page کی setting یہاں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ theme کی جو settings ہے وہ کر سکتے ہیں آج ہم نے سکھا کہ wordpress کے اندر آپ کس طریقے سے theme کو جو by default wordpress کے themes ہیں یہ والے وہ اس کو آپ کس طریقے سے activate کر سکتے ہیں یا externally طور پر بھی اگر آپ files آپ کے پاس موجود ہیں اگر ہم google پہ جاتے ہیں اور themes کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے free themes موجود ہوں گے اگر ہم لکھیں free wordpress themes تو یہاں سے آپ کے download کریں themes کے zip files کو اور آپ کس طریقے سے load کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہاں سے add new کے themes کو دیکھا یہ دیکھیں wordpress کے یہ themes ہیں یہ themes کے نام تھے theme forest کے نام سے بہت سارے themes اس وقت موجود ہیں تو ان کو download کرنے کے بعد یہاں سے آپ کیسے download کریں گے اور کیسے activate کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سیکھا ہے امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ ہی اپنے بہترین قسم کے comments اور اگر آپ کے کوئی questions ہو ان تو comments box میں وہ اپنا question لکھے ہیں انشاءاللہ اس پر response دیں گے میرے youtube channel smart tech expert کو subscribe کرنا نہ بولیں السلام علیکم